ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے آج ہم بھگوان شریحری وشنو جی کے نرسنگ افتار کی بات کرنے جا رہے ہیں نرسنگ افتار ہندو درم گرنثوں کے انسار بھگوان شریحری وشنو جی کے دس افتاروں میں سے چطورت چوتھا افتار ہے جو ویشاک میں شکل پکش کی چطور درشی کو اوتریت ہوئے پرثوی کے ادھار کے سمیں بھگوان نے وارا افتار دھارن کر کے ہرنے آکش کا ود کیا اس کا بڑا بھائی ہرنے کشپ بڑا روشت ہوا اس نے اجے ہونے کا سنکلب کیا سہستروں ورش بڑا جل کے وے سرورتھا ستھر تپ کرتا رہا بھرمہ جی سنتوشت ہوئے اس کی تپسیا سے خوش ہوئے دیتے کو وردان ملا اس نے سورگ پر ادھکار کر لیا لوگ پالوں کو مار بھگایا سوتھ سمپون لوگوں کو آدھی پتی ہو گیا دیوتا نرو پائے تھے اسر کو کسی پرکار وے پراجت نہیں کر سکتے تھے ہرنے کشپ کے چار پتر تھے ایک دن سہہ جی اپنے چاروں پتروں سے سب سے چھوٹے پتر بھگت پرلاج جی سے پوچھا بیٹا تجھے کیا اچھا لگتا ہے پرلاج جی نے کہا ان متھیا بھوگوں کو چھوڑ کر ون میں شریحری وشنو جی کا بھجن کرنا یہ سنکر ہرنے کشپ بہت کرودت ہو گیا اس نے کہا اسے مار ڈالو یہ میرے شترو کا پکش پاتی ہے اسرو نے ادھات کیا بل فلک مڑ گئے کھڑک ٹوٹ گیا ترشول ٹیڑے ہو گئے پر وے کومل ششو اکشت رہا دیتے چونکا شریپرلاج بھگت جی کو وش دیا گیا پر وے جیسے امرت ہو سرب چھوڑے گئے ان کے پاس اور وے فن اٹھا کر جھومنے لگے متھ گجرج نے اٹھا کر انہیں مستق پر رکھ لیا پروت سے نیچے فینکنے پر وے ایسے اٹھ کڑے ہوئے جیسے شہیہ سے اٹھے ہو سمدر کے پاشان باندھ کر دوبانے پر دو شن پشچات اوپر آ گئے گھور چتا میں ان کو لپٹے شیطل پرتیت ہوئی گرو پتروں نے منتربل سے کرتیا راکشہ سی انہیں مارنے کے لیے اتھپن کی تو وے گرو پتروں کو ہی پران ہین کر گئی بھگت پرلاج جی نے پربو کی پراتھنا کر کے انہیں جیویت کیا انت میں ہرنے کشب نے پرلاج کو بان دیا اور سویم کھڑک اٹھایا اور کہا تو کس کے بل سے میرے انادر پر طولہ ہے کہا ہے بھگت پرلاج جی نے کہا سروتر اس ستھمب میں بھی ہے وہ تو کنکن میں ہے ہر جگہ پہ ہے میرے شریحری ہر جگہ پہ ہے کنکن میں ہے اس ستھمب میں بھی ہے اس کھمبے میں بھی ہے پرلاج کے واقعہ کے ساتھ دیتے نے کھمبے پر بہت زور سے گھوسا مارا وے اور سمست لوگ چونگ گئے ستھمب سے بڑی بہنکر گرجنا کا شبد ہوا ایک ہشن پشچات دیتے نے دیکھا سمست شریر منوشہ کا ہے اور مکھ سنگھ کا بڑے بڑے نکھ ایم دانت پرجوالیت نیتر سرونیم سٹائیں بڑی بھیشن آکرطی کھمبے سے پرکٹ ہوئی دیتیا کے انوچر جھپٹے اور مارے گئے اتھوا بھاگ گئے ہر نے کشب کو بھگوان شریع نرسنگ جی نے پکڑ لیا مجھے برمہ جی نے وردان دیا چھٹ پٹاتے ہوئے دیتے نے چلایا میں دن میں یا رات میں نہ مروں گا کوئی دیو دیتے مانو پشو مجھے نہ مار سکے گا بھون میں یا باہر میری مرتیوں نہ ہوگی سمست شاستر مجھے پر ویرتھ سدھ ہوں گے بھومی جل گگن سروتر میں عوضہ ہوں بھگوان شریع نرسنگ جی بولے دیکھ یہ سندیا کال ہے مجھے دیکھ کہ میں کون ہوں یہ دوار کی دہلی ہے یہ میرے نکھ اور یہ میری جھانگا پر پڑھا توں اٹھاس کر کے بھگوان نے ناکھونوں سے اس کے وقش کے ودرین کر ڈالا دو ٹکڑے کر ڈالے وہ اگر روپ دیکھ کر دیوتا ڈر گئے برمہ جی بھی افسن ہو گئے مہا لکشمی دور سے لوٹ آئیں پر پرلاد بھگت جی وہ تو پربو کے ور پر پرابت پتر تھے انہوں نے ستوٹی کی بھگوان نرسنگ نے گود میں اٹھا کر انہیں بیٹھا لیا اور سنے کرنے لگے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کیجئے دھنیوا دوستو